اللہ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْایمَانِ آمین وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُوم اور ان پہ بھی سایہ ہوگا لیکن سیاد دھوئے کا لاباردیم وَلَا كَرِيم اور وہ دھوئاں ایسا ہوگا کہ نہ تو تھنڈا ہوگا اور نہ ہی ان کو آرام پہنچائے گا اِنَّهُمْ قَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ یہ لوگ وہ تھے جو دنیا میں تو بڑے خوشحال تھے وَقَانُوا يُسِّرُونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اور بڑے بڑے گناہ پر اسرار کیا کرتے تھے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری میں ایک سر ایک جملہ بولتا ہوں جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا وَقَانُوا يَقُولُونَ اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوسُونَ اور ان کا یہ حال تھا کہ یہ کہا کرتے تھے جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے جہاں دوبارہ سے زندہ ہوں گے ایک تو ہے نا سرحتاً آخرت کا انکار کرنا ایک یہ ہے کہ عمال سے ایسے لگ رہا ہو جس طرح ہمارے اکثر مسلمان ایسے ہی عمال کر رہے ہیں کہ گویاں انہوں نے مرنا نہیں سنی جب کسی کو آر دلانی ہوتی ہے کہتے ہیں یار تم مرنا نہیں تم کبرج نہیں جانا تم عمل تو اس طرح ہی کر رہا ہے کہ تمہیں مر کے اللہ کے پاس پیش نہیں ہونا تو چاہے کوئی آخرت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو اگر وہ کرتوت ایسے کر رہا ہے نا کہ گویاں کے وہ آخرت کو نہیں مان رہا وہ اس میں شامل ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ ہندو سی کسائیوں کے بارے میں کیا ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا فرما دیجئے بے شک تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے سب لوگ زندہ کیے جائیں گے سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن اس مقرر وقت پر جس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے پھر اے گھمراہو اے جھٹلانے والو تمہیں حکماً کھلایا جائے گا اس زکوم کے کڑوے درگ سے پس تم بھروگے مجبوراً اپنے پیٹوں کو بھوٹ کی وجہ سے اور اس کے بعد پیاس لگے گی تو تمہیں کھولتا وہاں پانی دیا گیا جب انسان کو پتا تو ہوگا یہ گرم پانی ہے یہ تو پیتے ہی میں جل جاؤں گا لیکن پیاس کا غلبہ اتنا ہوگا کہ مجبوراً وہ گرم بھی پیے گا اور اس کی خاص چہرے کی لٹک کے قرآن پاک میں ہی آتا ہے برتن میں گر جائے گی آنتڑیاں جل جائیں گی والے آزو باللہ اللہم اجرنا من النار آمین فاشار ابو نشرب الحیم اور تم ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا ہوا اوٹ پیتا ہے آپ کو پتا ہے اوٹ ایک مہینے تک بغیر پانی پیئے زندہ رہ سکتا ہے وہ پانی سٹور کر لیتا ہے تو لوگ پرانے زمانے میں ریگستان کا سفر کرتے تھے اوٹ جیسا تو سر کوئی جانور ہی نہیں ہے یہ ایک یونیک جانور اللہ نے بنایا ہے جو ایک مہینے تک چلتا ہے بغیر پانی کے اوٹ کے لئے کسی جانور پہ آپ ریگستان میں سفر نہیں کر سکتے وہ پانی سٹور کر لیتا ہے پھر جب وہ یعنی زائرہ ریگستان تو آپ کو اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو پانی تو بڑی دیر کے بعد آتا تھا تو پھر جب وہ پیاسا اوٹ ایک مہینے کا پیاسا اوٹ جیسے پانی پیتا ہے تو اللہ نے وہ مثال بیان کی ہے یہ تو سر جس کو اوٹ کا پتہ ہے اور جو عرب کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح وہ مجبوراں گرم پانی پییں گے دوست کی حادان ظلم یومدین یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ تنزن بات کر رہے ہیں ٹانٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمانہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہاں کے جائیں گے قیامت والے دن اپنے چہرے کے بل الہ جہنم دو ازخ کی طرف صحیح بخاری میں دیس ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح لوگ چہرے کے بل چلیں گے تو اللہ کے محبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو دو قدموں پر چلائے وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے سر کے بل بھی انسان کو چلا سکتا ہے یہ دو پاؤں پر چلنے ہی بہت بڑی بات ہے اس کی سینٹیفک جو ریزنز ہیں پیچھے وہ ڈسکس کی جائیں تو گھنٹوں چاہیے یہ کتنا بڑا موجز ہے انسان کا دو قدموں کے اوپر چلنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو اس نے اس طریقے سے فیزیکل فنومن آف نیچر جو ہیں وہ سٹ کیے ہوئے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کو چہرے کے بل اکٹھا کیا جائے گا قیامت والے دن جہنم کی طرف ہاں کا جائے گا اور تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی گم کردہ رہ منزل ہوگی ان کی والے عوض باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار والذین کفروا لہم نار جہنم اب سائملٹینیس کنٹراسٹ وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں چاہے عقیدے میں ہو چاہے عمل میں ان کے لئے ہے دوزق کی آگ لا یقضا علیہم فیموتو ولا یخففو عنہم من عذابہا تو وہ آگ ان کی قضاء ہے گی کہ اس آگ کے اندر نہ وہ مر رہے ہوں گے اور نہ زندوں میں ہوں گے نہ زندوں میں نہ مردہ میں نہ ہی ان سے عذاب ہلکہ کیا جائے گا دوزق ثم لا یموت فیہا ولا یحیہ یعنی نہ پھر زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں پھر قرآن حقیم میں آتا ہے آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت نہیں تمہیں آئے گی موت آئے تو جان چھوٹ دے لیکن دوزق میں موت بھی نہیں آئے گی تکلیف مسلسل رہے گی ولی آزو باللہ تعالی اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار آمین وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيْهَا اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اے ہمارے رب ہمیں ایک دوزق سے نکال کے دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے وہ کام نہیں کریں گے ایک موقع اور دے دے ادھر تو لوگ کہتے ہیں جناب اگر جا کے پتا لگے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اور بھئی آگے جا کے پتا نہیں لگے گا لگ پتا جائے گا آگے جا کے پتا لگنے سے اگر کوئی شخص دنیا میں آ کے اپنی ریمیڈی کر سکے اور کمپنسیشن کر لے اپنی غلطیوں کی پھر تو ٹھیک ہے کیا ایسا ہو سکتا اگر قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتا چلی کہ غلط قادیانی دجال نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا تو یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے نہیں اور یہ صرف قادیانیت تک نہ رہے باقی بقات میں فکر کے علماء بھی جنہوں نے شرک کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکیوں کی طرف اور بزرگ پرستی کی طرف لوگوں کو بھارا ہے ان کے ماننے والے قیامل دن اگر ریکویسٹ بھی کریں گے تو وہ تو آپ پچھلا مسئلہ 189 سن چکے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ تو گمراہی کی سب سے بڑی وجہ جو ڈکلیئر لوگوں کے سامنے ہوگی بزرگ پرستی ہے اور لوگ کہیں گے ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر آئے اللہ ہمیں پاؤں کے نیچے رون دے اور ان کو دگنا عذاب دے مسئلہ 189 میرے ریکارڈڈ ہے الحمدللہ کیا میں نے تجھے دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تُو نصیت حاصل کر سکتا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے ساٹھ سال کی زندگی دے دی اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی یہ نہیں ہے کہ جو ساٹھ سے پہلے مر گیا تو بچ جائے گا یعنی ساٹھ سال والا تو جس کو کہتے ہیں آلٹیمیٹ چھوٹ اس کو دی گئی ہے تو اللہ طرح فرماتا ہے کیا میں نے تُو نے دنیا میں تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تُو خود غور و تفکر کرتا وَجَاكُمُ النَّذِير اور تیرے پاس ڈر سنانے والے پیغمبر بھی آئے تھے تو چکھو اپنے کیے ہوئے عمال کا بدلہ اور آج ان ظالموں کا گناہگاروں کا باغیوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وَإِذْ يَتَحَا جُونَ فِي النَّار وہ کیا منظر ہوگا جب یہ آپس میں جھگڑیں گے دوزق کی آگ میں فَيَقُولُ الدُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا جبکہ کمزور لوگ کہیں گے تکبر کرنے والے اپنے لیڈروں سے اپنے بزرگوں سے ان کے جو ماننے والے ہیں وہ کہیں گے سرکار دیکھیں سانو مرواجڑ ہے جنہ کیا کہیں گے ان سے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعَن دیکھو ہم تو دنیا میں تمہارے پیروکار تھے آپ تو ڈوبے ہیں سنم ہمیں بھی لے ڈوبے ہیں ساتھ ہم تو دنیا میں آپ کے پیسے چلتے تھے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّار تو آج کیا تم ہمارے آگ کے حصے میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے آج ہمارے گناہوں کا کچھ بورچم اٹھا لوگے قَالَ اللَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا وہ تکبر کرنے والے جو ان کے بزرگ تھے وہ کہیں گے اِنَّا كُلْ لُنْفِيهَا وہ کہیں گے دیکھو ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی دوزر میں جل رہے ہیں اسی بھی تو اڑھے نالی ہیں یار اسی بھی تو بہت چکی ہے اسی بھی تو اڑھے نالی ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ بے شک اللہ نے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دی ہے اگے جا کے اللہ نے وہ منڑ گئے ایتھے نہیں منڑے اِدھر کتنے کتنے لوگ ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ جو ہیں دوزخ میں دوزکی وہ کہیں گے ان سے لِخَزَانَةِ جَهَنَّمَا سارے دوزکی جو ہیں جنرم کے دروگے کو کہیں گے جو دوزخ والے ہیں وہ کہیں گے جو دوزخ کا دروگہ ہے جس کا نام آیا ہے مالک علیہ السلام جو یعنی کہ آپ سمجھ لیں جنرل مینیجر آف یا چیف مینیجر آف دوزخ جیسے جنت کا انچار جو ہے حضرت رضوان علیہ السلام کے پاس ہے یہ فرشتے کا نام ہے اس طرح دوزخ کا انچار جو ہے وہ حضرت مالک علیہ السلام ہے تو دوزکی پھر دوزخ کا جو کرتا درتا ہے دروگہ مالک اس سے کہیں گے کہ تُو دعا کرنا اللہ سے ساڑھی تھے اللہ کونی جو سنڈا ادعو ربکم یخفف عنا یومم من العذاب اپنے رب سے دعا کر کہ اللہ ایک دن کیلئے تو ہمیں عذاب میں چھوٹی دے دے ایک دن کی صرف چھوٹی قَالُو کہیں گے اب وہ جو فرشتے جن کی ڈیوٹی ہیں دوزخ پہ انیس فرشتے ہیں ان کے لیڈر جو ہے حضرت مالک علیہ السلام ہے وہ فرشتے جب یہ کہیں گے نا وہ ادھر بھی وسیلے ادھر بھی وسیلہ سر تو آڈی تُس ہی سمارش کرو ساڈی کوئی اللہ گئے اہتے فرشتے کہیں گے اچھا کوئی کیا دنیا میں رسول نہیں تمہارے پاس روشن دلائل لے کے آئے تھے قَالُو بَلَاؤ کہیں گے ہاں قَالُو فَدْعُو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي بَلَال تو وہ پھر فرشتے کہیں گے تم خود ہی اللہ کو پکارو سانو نہ بھی چپاؤ ٹھیک ہے جی اور کافروں کی جو ندہ ہے وہ تو محض بے سوچ جائے گی یعنی وہ فرشتے بھی انکار کر دیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ تم خود پکارو ہمیں نہ کہو خود پکارو